آدھا بچو میں ڈاکٹر محیدین زور آپ کا اردو ٹیچر آج ہمارا موضوع ہے راجندر سنگھ بیدی جو کی آپ کے سلیبس میں یعنی بی اے تھرڈ یئر کے سلیب اردو سلیبس میں شامل ہے آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان گنگا جمنی تحزیب کی پیداوار ہے آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان نے ہمیں میر گالب جیسے شورا دیا اقبال جیسے شاعر دیا آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان نے ہمیں رتنہ سرشار دیا شنکر نسیم جیسے لوگ دیا آپ جانتے ہیں اردو زبان نے ہمیں جانگل کرسٹ دیا اردو زبان نے ہمیں راجندر سنگھ بیدی جیسا بہت بڑا افسانہ نگار ناول نگار دے دیا ہم جانیں گے کچھ راجندر سنگھ بیدی کون ہے اور ان کا contribution ان کے کیا کارنام ہے اردو عدب کے حوالے سے راجندر سنگھ بیدی پہلی ستمبر انیس سو پندرہ کو لاہور جو مشترک ہندوستان مشترک پنجاب تھا وہاں پائدہ ہوا اور ان کا جو شجر نصب ہے ان کے جو بزرگ ہیں ان کا پورا وہ سلسلہ گرو نانک دیو جی جو سکھ ازم کے فاؤنڈر ہے ان کے خاندان سے ملتا ہے ان کے والد کا نام ہیرا سنگھ خطری جو کی پوسٹ آفس میں ایک کلرر تھے ان کی والدہ کا نام سیوہ دیوی سیوہ دیوی ان کی والدہ کا نام ہے جو ہندو تھی ہم یہ اس لئے کہتے ہیں کہ ان کا کلجر جو ہے مشترکہ تحضیبیل ہے ان کے گھر میں ان کا باپ سکھ تھا اور ان کے ماں ہندو تھی اور ان کی جو پروریش ہوئی وہ مسلم کلچر میں ہوئی خاص کر صوفیزم کہ وہ ان کے والد صوفیزم کے دلدادہ تھے یعنی مکسڈ کلچر کی پیداوار ہے ہمارا راجدر سنگھ بیدی راجدر سنگھ بیدی نے چھاونی سے لاہور چھاونی سے اپنی تعلیم کا آگاز کیا اس دوران کیا ہوا کہ ان کے چچا نے ایک سٹیم پریس کریدا وہ پرنٹنگ پریس کریدا پرنٹنگ پریس میں کیا ہے ان میں پانچ ہزار کتابیں انہیں راجدر سنگھ بیدی کو ملی اور ان کتابوں کا مطالعہ انہوں نے بچپن سے ہی کرنا شروع کیا جس نے آگے ایک کلم کار کو جینم دیا اس کے بعد ہم ان کی پڑائی کی بات کریں گے خالصہ اسکول سے انہوں نے 1931 میں خالصہ اسکول جو لاہور میں تھا وہاں سے انہوں نے میٹرک پاس کیا اس کے بعد دی ای وی کالیج وہاں تھا وہاں سے انٹر میڈیٹ کیا اگر اس دوران ان کی پہلے والدہ کا انتقال ہوا اس کے بعد والد کا بھی انتقال ہوا جس کے وجہ سے راجدر سنگھ بیدی کی تعلیم بہت متاثر ہوئی 1933 میں پوسٹ آفیس میں راجدر سنگھ بیدی اپنے باپ کی طرح کلر رکھ ہوئے مگر اس کام میں ان کو زیادہ جی نہیں لگتا تھا ان کا عدوی زوگ تھا ان کا عدوی مزاج تھا اور اس دوران وہ کیا کیا انہوں نے رسالہ سارنگ ایک ہوا ہوا کرتا تھا اس کی ایڈیٹری فری میں یعنی بلا معاوضہ کے انہوں نے اس کی ایڈیٹری قبول کر لی اور ساتھ میں انگریزی میں انہوں نے شاعری شروع کرنی شروع کی آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہے راجدر سنگھ بیدی نے پہلے قلبی نام محسن لاہوری کے نام سے لکھنا شروع کیا یعنی پہلے وہ راجدر سنگھ بیدی نہیں محسن لاہوری کے قلبی نام سے لکھتے تھے اور اس کے علاوہ وہ نوکری کے ساتھ ساتھ لکھنے کے ساتھ ڈراما نگاری بھی کرتے تھے ڈراما بھی کرتے تھے سٹیج ایکٹنگ بھی کرتے تھے اس طرح ان کا پہلا مجموعہ 1939 میں دانہ دوام کے نام سے پبلش ہوا تو لوگ جاننے لگے کہ راجدر سنگھ بیدی ہے ایک اچھا خاصا آپسان نگار ہے 1943 میں انہوں نے نوکری سے استفادے دیا ڈاک کھانے کی ملازمہ سے انہوں نے استفادے دیا اور وہ پاترز بخاری جو ریڈیو سٹیشن کے ڈریکٹر تھے اس وقت تو انہوں نے ان کو نوکری دی لاہور میں ریڈ ڈراما نگاری ڈراما ڈریکٹر ڈراما سکرپل رائٹر کے طور پر اور ان کی پوسٹنگ جو ہے لاہور ریڈیو سٹیشن پر ہی رہے اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس نوکری اس کے بعد انہوں نے ریڈیو کی نوکری سے بھی استفادے دیا اور اپنے لاہور میں اپنی فلم کمپنی جس کا نام انہوں نے مہشوری فلم کمپنی رکھا اس فلم کمپنی کے ساتھ انہوں نے کام کیا انہوں نے اپنی فلم کمپنی جاری کی تو وہاں انہوں نے فلم میں کہاں گئے کہاں گئے نام کی فلم لکھی اور فلم پروڈوس کی مگر وہ ناکام ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئے پھر انہوں نے سنگم سنگم پابلشنگ کھا اس کے نام سے اپنی پرنٹنگ پابلشنگ کا کام شروع کیا اور اسی کے ساتھ وہ رہے اس کے بعد کیا ہوا کہ انیس سو سینٹائلیس میں ملک ایک طرف آزادی ہوئی ایک طرف ملک کا بٹوارہ ہوا بٹوارے کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو ہجرت کر مجبوراً آئیسی حالات پیدا ہوئے کہ انہیں لاہور چھوڑنا پڑا اور دلی میں انہیں قیام کرنا پڑا اب وہ دلی میں بہت پریشان تھی کیا کیا جائے نوکری باقی چیز تعلیم سب کو سفر ہوا تھا مگر ایسا کہ انیس سو اٹھالیس میں جب انیس سو سینٹائلیس میں کشمیر کا ایکسیشن ہوا ہندوستان کے ساتھ تو کچھ اٹھالیس کی جنوری میں ہی وہ یہاں آئے یہاں شیخ عبدالسی ملے ایک وفت تھا رائٹرز کا وفت تھا دانشواروں کا ایک وفت تھا اور وہ یہاں آئے یہاں آنے کے بعد شیخ عبدالسی نے انہیں پہچان لیا شیخ ماں اس وقت وزیراعظم جو وہ کشمیر کہتے انہوں نے انہیں پہلا ڈائریکٹر جو ہے ریڈیو کشمیر سرنگر جو تھا تو انہوں نے پہلا ڈائریکٹر رجیدر سنگی بیدی کو بنایا اس کے بعد یہاں دو تین سال وہ رہے دو تین سال کے بعد یہاں کے سیاسی حالت اور بگڑ گئے بگڑنے کے بعد جو نیکسٹ جو وزیراعظم جو کشمیر کے ہوئے اس کا نام تھا بکچی گولاماند بکچی گولاماند اور رجیدر سنگی بیدی کی نہیں بانتی تھی جس کے نتیجے میں انہیں ریڈیو کی ملازمت یا اتنا بڑا اہدہ ڈائریکٹر ریڈیو کشمیر سرنگر وہ اہدہ انہیں چھوڑنا پڑا اس کے بعد وہ چلے گئے ومبائی ومبائی فلم ناگری سے وہ جڑ گئے فلم ناگری میں انہوں نے بہت ساری فلمیں بنائی جیسے دستک بڑی بہن داغ داغ جیسی فلمیں انہوں نے لکھی اور دیو داس مرزا گالب جیسی کامیار فلموں کے انہوں نے مقال میں یعنی ڈائلاؤگز لکھے اس کے علاوہ انہوں پاما ستیا کام بہروں کے سب نے میرے حمدہ میرے دوست پھاگن آنکھیں جیسی فلمیں انہوں نے خود پروڈوس کی رجیدر سنگی بیدی نے بومبائی میں جا کے بہت اہم کام کیا بومبائی فلم ناگری میں انہوں نے بہت کام کیا اس دورہ انہوں نے ناول بھی لکھا انہوں نے افسانی بھی لکھے پورے جو ہے اردو عدب پر وہ چھا گئے جس کے نتیجے میں انہیں اچھی خاصی فزیر آرائی بھی ملی جیسے انیس سو پینسٹ انیس سو پینسٹ میں انہیں ساہیتہ ایکڈمی جیسا ان کے ناول ایک جادر میلی سی جو آپ کے نساب میں ہے اس ناول پر انہیں ساہیتہ ایکڈمی کے ایوارڈ دے دیا گیا انیس سو بہتر میں انہیں پدم شری ہندوستان کا بہت بڑا ایوارڈ جو ہوتا ہے آج کل بھی مانا جاتا ہے انیس سو بہتر میں رجزہ سنگلی کو پدم شری بھی دے دیا گیا ان کی نصری خدمات میں انیس سو اٹھا سٹھ میں مرزا مرزا غالب انسٹیوٹ جو بومبائی جو یہاں دلی میں ہیں انہوں نے ان کو ایوارڈ سے نوازا اس کے علاوہ چھوٹے بڑے بہت سارے ایوارڈسوں نے ملے مگر آخرکار قدرت کو کرنا تھا کہ گیرہ نومبر انیس سو چراسی میں ممبائی میں ہی راجزہ سنگلی نے انتقال کیا باندھرا جو ہے باندھرا روڈ راجزہ سنگلی کے نام پر بنا ہے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ان کے نام پر ایک اچھا خاصا روڈ ہے جہاں بڑی بڑی فلم ہستیاں رہتی ہیں تو یہاں ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ یوں تو ان کی شخصیت بہت قابل مطالعہ ہے جس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں مکلی کتابوں کے ذریعے مگر خاص بات یہ ہے کہ راجزہ سنگلی کی آخری عمر جو ہے بیوی کے انتقال کے بعد ان کی آخری دور جو تھا ان کا بہت قسم پرسی میں بہت گریبی میں بہت پریشانی میں گزرا کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے رو گردان نکلا تو ایک اور بات ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے انیس سو چند تھی اس میں یعنی جب وہ ابھی انیس سال انیس سال کے قریب تھے کہ ان کی شادی ستوند کور سے ہوئی ستوند کور سے ان کی شادی ہوئی وہ بہت نیک شارگیوی تھی اگر آپ راجزہ سنگلی بیدی کا جو افسانے ان پر فکشت پڑیں گے خاص کر ان کے افسانے آپ پڑیں گے ان میں جو عورت کا کردار ملتا ہے جو آئیڈل عورت کے طور پر وہ عورت کو پیش کرتے ہیں وہ کردار جو وہ کچھ کوئی نہیں وہ ستوند کور ہی ہے آپ رانو دیکھئے اس کا ایک چیدر میلی سی کا کردار گرم کورٹ گرم کورٹ کی شمی دیکھئے یعنی جو بھی ان کے اہم کردار عورت کے تائیں انہی نے پیش کیے ہیں وہ سارا جو ہے ان میں ان کو اپنی بیوی کا اکس یہ نظر آ رہا ہے یا وہی اسی کو کریکٹر کے طور پر کر دیتے یوں تو بیدی نے بہت کم لکھا ہے مگر جو لکھا ہے سوئے سمجھ کر لکھا ہے ان کا لیٹرچر بہت ہی سیریس ہے تو پھر بھی آپ جو ہے کچھ نام سنیں گے ان کی کتابوں کا نام جاننے کی کوشش کیجئے دانہ دوام ان کی پہلی کتاب ہے گرہن یہ بھی افسانے ہیں گرہن بھی افسانے ہیں گرہن افسانی مجموعہ ہے ان کی بے جان چیزیں ان کے ڈراما راجنس کے بیدی کا اچھا خاصا کنٹرویشن ہے اور دو ڈراما کو بے جان چیزیں ان کا ایک مجموعہ ہے ساتھ کھیل ان کا دوسرا مجموعہ ہے ڈراما مجموعہ کوک جلی بھی ان کے افسانے ہیں ایک چادر میلی سی ان کا نوول ہے اپنے دکھ مجھے دے دو ان کا یادگار افسانہ ہے ان کے یادگار افسانوں کو مجموعہ ہے ہاتھ ہمارے کلم ہوئے ان کے افسانے ہیں مہمان 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 اور متفرقات بہت ساری مکتی بودھ ان کا ایک اور افسانے کھاکے وغیرہ یہ ہیں اور ان کے ایک ریسرچر جن کا نام تھا شمسالحق عثمانی شمسالحق عثمانی ہے جامعہ ملیہ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ان پر بہت کام کیا بیدی رجلس کی بیدی پر حالانکہ وارس الوی اور شمسالحق اور بھی بہت سارے لوگ انہیں کام کیا ہے وارس الوی نے خاص اچھا خاصا کام کیا ان پر شمسالحق عثمانی ان کا جو کلیات وہ ایڈٹ کیا ہے دو والیوم پر اس کے علاوہ انہوں نے باقیات بیدی جو دلی اور دو اکرمی سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے باقیات بیدی اس میں مثل نیاز جو بچا تھا جو مختلف ادباروں میں ان کے کچھ انٹرویوز یا کچھ افسانی یا کچھ اور نسری مضامین وغیرہ جو شامل شائع ہوئے تھے وقتا جن پر عام لوگوں کی نظر نہیں تھی ان چیزوں کو شمسالحق عثمانی نے باقیات بیدی کے نام سے پبلش کروایا تو ایک اور بات ہے بیدی کے افسانے جو ہیں وہ خاص بات ہے کیونکہ ایک اچھی بات یہ ہے بیدی کے دور میں تین افسان نگر بڑے تھے جنہیں ٹکون ٹکون یا ٹرینگل ہم کہیں گے اور تین افسان نگر آپ کے سلبس میں میں بھی وقتا باوقتا ان کا کچھ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ یہ بھی جانیں گے یہ تین ان کا کیا اپنا اپنا میار ہے پہلے یہ ہے کہ ایک رشک ہوتا ہے حسد ہوتا ہے جو رائٹر ہوتے ہوتے ہیں معاصر ہوتے ہیں اس کے باوجود منٹو جیسے بیباد افسان نگر نے بیدی کے بارے میں لکھا بیدی تم سوچتے بہت زیادہ ہو یہ نے ایکسپٹ کیا ہے جس طرح غالب نے کہا ہم سے پہلے کوئی میر بھی تھا یعنی غالب نے میر کو ایکسپٹ کیا اسی طرح منٹو نے بیدی کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ بہت سوچتے ہو یعنی اس کا یہ مطلب نکلتا ہے بیدی کے افسانے جو ہے گہری فکر کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے براکس جو ہے منٹو نے جلد بازی میں لکھا حالانکہ منٹو بہت بہت بڑا افسانے گار ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ منٹو نے جلد بازی میں لکھا بیدی نے جلد بازی میں کوئی قدم نہیں ہوتا ہے جو افسان نے لکھا یا جو نوول لکھا یا جو بھی انہوں نے مضمون لکھا بہت سوچ سمجھ کر لکھا اور تیسرا نام جس کا ہم یہاں ذکر کر رہیں گے وہ ہے کرشن چندر کرشن چندر نے اس میں ایکسس لکھا یعنی ان کے لکھنے کوئی یہ کوئی اینڈ نہیں ہوتا تھا ان کے بھی کچھ افسان جیسے کالوبنگی وغیرہ یا انداتا کرشن چندر کے مگر بیدی کے افسانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کسی دوسرے سے کیونکہ بیدی نے جو بھی ان کا افسان ہے لاجون کی ہو یا کوئی ہو تو بہت عالی میار کے افسان ہیں ایک اور اچھی بات ہے بیدی کے افسانوں میں کہ انہوں نے میڈل کلاس کو حالانکہ وہ ہوائی جازوں میں کیا ہوا مگر انہوں نے اس طبقے کو موضو نہیں بنایا انہوں نے میڈل کلاس جو بھی مسئلہ ہے میڈل کلاس لوگوں کا ان کے کیا مسائل ہے تو ان کو اپنے افسانوں میں پیش لیا تو اس زمن میں گرم کو پڑ گئے کہ ایک کلر کی زندی کیا کیا اس میں ہوتا ہے اور پھر اس کی وفاشار بی بی اس کے ساتھ کیسے تعاون کرتی یا اس کی فیملی میٹرز کیا ہوتے ہیں فسادات جو بیدی کے زمانے میں ایک خاص موضوع رہا منٹو کے ہاں افسانہ لکھا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس سلسلے میں لاجونتی کو بڑھئی ہے لاجونتی ایک افسانہ ہے جو ایک ہندوستان کی عورت ہے اس کو اگوہ کیا جاتا ہے پاکستان پاکستان سے پھر یہاں ایک تنظیم منتی ہے وہاں بہت سارے انجیو اس سلسلے میں کام کرتے کہ عورتوں کو واپس یا جو بھی آگوہ کاری ہوئے ان کو واپس لائی جاتی ہے اور اس کو اپنا ہزبینٹ کیسے ایکسپٹ کرتا ہے پھر کیا دوری ہوتی ہے جس بات کی دوری ہوتی ہے اس کا گھر کیسے اجڑ جاتا ہے یہ ایک نفسیاتی بات ہے یہ اس افسانے میں دراما تھا نقلی مکانی نقلی مکانی ایک دراما تھا اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جس ماحول میں پلتے ہیں آپ تو شریف لوگ ہیں شریف لوگ اگر ان کو شریف لوگوں کو ایک برے ماحول میں ایڈجس کیا جائے یا انہیں وہاں رکھا جائے انہیں مکان وہاں دی جائے جس کلچر میں وہ جو ہے ان کی رہنے کی مجبوری ہوگی اسی طرح آپ دیکھیں گے بیدی کا آر صدا بہار آر 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 کو گوھر سے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے بیدی کو سمجھنی کی ہمیں امید ہے کہ آپ جو ہے آگے ان کا ناول جو ہے ان کا ٹیکسٹ ناول وہ بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہمارا لیکچر آگے ہوگا شکریہ